اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید تیتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دلی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کرے کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں پیمپلز کی جو کہ ہمارے فیس پہ آ جائے تو ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں ہم لوگوں کو اپنا فیس عجیب عجیب سا لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے پریشان ہونا بلکل چھوڑ دیں کیونکہ آج کی اس سیڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایفیکٹیو اور یوسفل لیمیڈی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پیمپلز کے لئے میں ایک بہت ہی اچھا سا ٹونر بناؤں گی تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ ریزنز بتاؤں گی کہ کون سے ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کے فیس پہ پیمپلز آ جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو ریزنز نہیں بتاؤں گی تو آپ ٹریٹمنٹ تو اس کا کر لیں گے لیکن دوبارہ پھر سے وہ آپ کے فیس پہ آنا شروع ہو جائیں گے پیمپلز تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی ریزنز کا بتاؤںنا چاہئے تو چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور مین ویڈزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں جب ہم لوگ پانی کم پیتے ہیں تو اس سے ہمارے فیس پہ ایکنی پیمپلز بننا شروع ہو جاتا ہے نہ صرف پیمپلز اور ایکنی ہم لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے فیس سے فریشنس ختم ہو جاتی ہے ہمارا فیس مر جایا مر جایا سے لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پانی جو ہے پانی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو دوسری reason یہ ہے کہ جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں گھر سے باہر جاتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم لوگ sunblock used نہیں کرتے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو sunblock used نہیں کرتے اور اس کے بعد جب ہم لوگ گھر واپس آتے ہیں تو گھر واپس آنے کے بعد ہم لوگ اپنے فیس کو اچھے ساواش نہیں کرتے ہم لوگ نوملی اپنے فیس پہ ہلکا سا چھنٹہ لگاتے ہیں اور اس کو ساف کر لیتے ہیں ہم لوگ اچھے سے اس کو اپنے فیس کو کلین نہیں کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے فیس پہ جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ساری ہم لوگوں کے فیس کے اندر چلے جاتی ہے اور اس سے ہمارے فیس پہ پیمپلز بنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو تیسری ریسن ہے وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے فیس پہ کوئی بھی میک اپ کیا ہو رات کو سونے سے پہلے اس کو اچھے سے ریمووک کر کے کلنزنگ کر کے فیس کی اور اچھے سواش کر کے اس کو سویا کریں اس سے آپ لوگوں کے فیس کی کافی ساری پرابلمز جو ہیں وہ سال ہو سکتی ہیں اور جو چوتھی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ پیمپلز کا ایشو زیادہ تر آئلی فیس والوں کو ہوتا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ڈائیٹ میں وہ آئل کو تھوڑا کامی استعمال کریں پانی زیادہ پیئیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے فیس کو آئل فری رکھیں تو یہ تھی کچھ ریزنز اور اگر آپ ان ریزنز کو سمجھ لیتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کے پیمپلز کا مسئلہ حال ہوگا بلکہ آپ کی فیس کی کافی ساری اسی پرابلمز ہیں جو آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں وہ بھی ساری سال ہو جائیں گی تو چلتے ہیں اب ہم اس کی ریمیڈی کی طرف چکے بہت ہی ایفیکٹیو اور بہت ہی ایزی سی ریمیڈی ہے تو اس کے لئے جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہم لوگو چاہیے ہیں وہ ہے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ لوگوں نے فریش لے لینے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی ٹینیاں اتار لینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سیدھونا ہے بہت اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو واش کرنا ہے تاکہ اس کا ساری دیسٹ ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے کیونکہ جب ہم لوگوں نے اس کو فیس پہ لگانا تو یہ اچھے سے ساف ہوں گے تب ہی وہ ات serio ہوں گے تو ان کو اچھے سواش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ان کو دھوپ میں رکھ دینا ہے دھوپ میں رکھنا ہے ایک سے دو دن اور جب وہ ہلکے ہلکے سے ڈرائے ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر سے جو پتے ہیں وہ بہت ایزیلی اس کے پتے سپریٹ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس کے پتوں کو سپریٹ کرنا ہے اور کچھ دیر کے لیے دوبارہ سے اس کو دھوپ میں رکھ دینا تاکہ وہ اچھے سے جو ہے وہ خوشک ہو جائیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے وہ خوشکوئے ہیں اس طرح سے اس کی آواز بھی آرہی ہے پتوں کی اس کا ہم لوگوں نے پاؤڈر بنانا ہے اور جب وہ اچھے سے خوشکوئے ہوں گے تب ہی اس کا پاؤڈر جو ہے وہ اچھا بنے گا اب ہم لوگوں نے نیند کے پتوں کو اچھے سے گرائن کر کے تو اس کا پاؤڈر سا بنا لینا ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا سا جو ہے وہ پاؤڈر بن گیا تو اب ہم لوگوں نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک خالی بول لینا ہے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے نیم کا پاورڈر میں نے اس میں جو ہے وہ سیو کر لیا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے بنا کر تو سیو کر لیجئے اگر اب آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے تو آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں نیم کا پاورڈر کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا ہی بنانا ہے آپ کے فیس کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ آپ لوگوں کے فیس سے پیمپلز کو بہت زلدی ریموگ کرتی ہے اس کو میں نے خود بھی یوز کیا ہوا ہے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ لوگوں نے ویڈیو کو باندھ نہیں کرنا کیونکہ اس کا یوز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ون پنچ کے برابر تھوڑی سے بلکل ایک چھٹکی آپ لوگوں نے اس میں ہلدی ڈالنی ہے ملکل تھوڑی سی ڈالنی ہے ہلدی آپ لوگوں کے فیس کے لیے اور اسپیشلی آپ کی پیمپلز کے لیے بہت اچھا انگریڈینٹ ہے ہلدی کو تو ویسے بھی اگر ہم لوگ کسی زخم وغیرہ پر لگائیں تو اس سے بہت جلدی زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا انگریڈینٹ ہم لوگوں کو چاہیے ہے وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہے اسپیشلی آپ کے پیمپلز کے لیے ایکنی کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کے فیس بھی بلاک ہیٹس ہے تو وہ اس کو بھی ریمو کر دیتی ہے ملتانی مٹی اسپیشلی جن کے سکن آئیلی ہوتی ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے اس کے بعد جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب یہ والا ارکے گلاب میں یوز کر رہی ہوں اس کو آپ لوگوں نے اس کا پیسٹ بنانے کے لیے یوز کرنا ہے یہاں پہ میں نے وہ روز وارٹر کا ایڈ کیا ہے اور اس ریموڈی میں آپ نے ارکے گلاب یعنی کہ روز وارٹر کا ہی یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے سادہ پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا روز وارٹر ہی آپ لوگ اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر جو ہے آپ کے فیس پہ ایک فریشنس لے کے آتا ہے آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جب بھی دن میں جتنی دفعہ بھی آپ لوگوں نے دن میں اپنا فیس باش کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ روز وارٹر کو اپنے فیس پہ سپری کر لیا کریں یہ تھوڑا سا اور میں نے ایڈ کیا تاکہ اس کا جو ہے وہ پیسٹ اچھے سے بن جائے اب ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس ریموڈی کو یوز کرنے سے آپ لوگ خود نوڈ کریں گے کہ دو سے تین دن میں آپ کے پیمپلز جو ہیں فیس سے ختم ہونے لگیں گے اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ لوگوں نے یوز کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنے پورے فیس پہ اپلائی نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف اس کو ادھر لگانا ہے جہاں پہ آپ کا پیمپل ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے تھوڑا سا لے کے پھر جہاں پہ آپ کا پیمپل ہوگا اسی جگہ پہ آپ لوگوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کو لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو دو سے تین منٹ کے لئے بند کر لینا ہے کیونکہ نیم جو ہے وہ بہت کرواہ ہوتا ہے تو اس کی کرواہت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جائے گی اور اس سے آپ لوگ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور آپ کو کرواہت فیل ہوگی تو بہتر ہے اس کو لگانے کے بعد آپ لوگ دو سے تین منٹ کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اس کو لگانے سے آپ کے فیس پہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے فیس پر کچھ ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بس وہ نیم تھوڑا سا کروا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ آپ کو اس کی کرواہت جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ کی سکن بہت زیادہ سنسیٹیو ہے تو آپ لوگ اس کو لگانے سے پہلے پیس ٹیسٹ کر لیں پیس ٹیسٹ کی سہا کرتے ہیں آپ لوگ اپنے کان کی بیک سائٹ پر تھوڑا سا اس کو لگائیں اور پانچ سے دیسمنٹ کے لیے لگا رہا دیں اور اس کے بعد آپ لوگ واش کر لیں اگر آپ لوگ کو کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ اس کو ایزی لیے پلائی کر سکتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے اپنے فیس پر جہاں جہاں پیمپلز ہیں اس کو وہاں پر پلائی کرنا ہے اور دس منٹ تک آپ لوگوں نے اس پر لگا رہا نہیں دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹونر کی سرحہ سے بنانا ہے بہت ایزی ہے بنانا تو چلیں آئیں میں آپ کو بنانا بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پین لینا ہے اس میں آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی ڈال دینا ہے یا جتنا آپ لوگوں نے ٹونر بنانا ہے تو ایک گلاس پانی میں آپ لوگوں نے ایک مٹھی آپ لوگوں نے اس کی نین کے پتوں کی ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کم اس کم پندرہ بینID کے لیے پکنے دینا ہے یہاں تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ pull out اس پانی گرین ہو چکا ہے اب میں اس کو ایک گلاس میں نکال لوں گی اس کو اپلای کن کرنا ہے اپنے فیس پر اپلاک کرلیں اس کو نکال رائے کہ آپ کو سونے سے پہلے لگائیں اور اس کو وائش کرنے کے بعد اس ٹونر کا سپریے کریں اور سو جائیں اس ٹونر کو آپ لوگ اپنے پورے فیس پہ لگا سکتے ہیں لیکن اس ماسک کو آپ لوگوں نے صرف ادھر لگانا ہے جہاں جہاں پہ آپ کے پیمپلز ہیں اور اگر اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ ایزی لی مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریمیڈی یوسفل لگی ہو تو اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو ریزنز بتائی تھی ان کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے تاکہ اس کا ریزلٹ آپ کو اچھے سے مل سکے اور پانی کا استعمال آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں